بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ مبارک تو شیف کچن میں میں آج آپ کیلئے مٹر پلاو کی رسپی لے کر آئی ہوں تو سب سے پہلے میں نے ایک پان میں بٹر ڈالا ہے اور اس کو ملٹ ہونے کیلئے رکھ دیا تھا پھر اس پر میں نے پیاز ڈال دیئے تھے اور پیاز کو میں اب گولڈن براؤن کر کے اس میں ایک ٹمارٹر جو میں نے چپٹ کیا تھا وہ ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی کچھ گالی کے کلاوز تھے آدھی پلیٹ جو میرے پاس مٹر کی تھی وہ بھی میں نے ڈال دی ہے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کی اوپر لیڈ لگا کر میں پانچ منٹ تک اس کو کک کروں گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اس میں میں نے سولٹ ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی اس میں میں نے جو کریس چلی تھی تقریباً ہاف ٹی سپون وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کی اوپر میں لیڈ لگا دوں گی ہمیشہ کی طرح آپ سے میری کائنلی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو یہاں پہلے پانچ منٹ بھی ہمارے ہو چکے ہیں اب اس میں میں دو کپ پانی کے ڈال رہی ہوں کیونکہ ایک کپ میرے پاس چاول کا ہے اور دو کپ میں پانی ڈال رہی ہوں اور جب یہ پانی کو اچھی طرح سے بوئل آ جائے گا تو پھر اس میں میں چاول ڈال دوں گی تو چاولوں کو میں نے دس منٹ کے لیے پانی میں بگو کر رکھ دیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چاول جو ہیں وہ پانی میں ہیں تو اب میں چاول ڈال رہی ہوں اچھی طرح سے مکس کر کے اس کی اوپر میں لٹ لگا دوں گی تو آج جمعت المبارک کا دن بھی ہے تو آپ سب یقینہ نماز سارے پڑھتے ہوں گے جو نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی کوشش کیا کریں تاکہ نماز کی پبندی کر سکیں اور ساتھ ہی آج درود پاک کی کسرت زیادہ کیا کریں درود شیف پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں یہ ہماری پریشانیوں کو کم کر دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے کچھ گرین چلیس بھی ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی اس کے اوپر میں نے لٹ لگا دیا تھا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو آلموسٹ پانی ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے تھوڑا سا رہتا ہے تو اب اس میں میں جو میرے پاس ہے ڈرائی گرم سالہ تو وہ بھی میں نے ٹھو ٹیبل سپون ڈال دیا ہے اب اس کو میں ہلکی آنچ پر دس منٹ کے لئے رکھتوں گی کیونکہ دم میں اگر اس طرح سے چاول پک جائنا تو پھر بہت اچھے بنتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول جو آلموسٹ میرے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ان کو میں ڈش آؤٹ کر لوں گے آپ سب کا بے حد شکریہ جو آپ مجھے اتنے اچھے اچھے کومٹ کرتے ہیں اور مجھے سپورٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے تو بس یہی تک تھی میری ویڈیو آپ سے اجازت چاہتی ہوں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ